آج سے آپ کو مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ میں جانے کی بلکل بھی ضرور نہیں ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ چکن کڑائی کی ایک ایسی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو بہت ہی کم بجٹ میں اور ریسٹورنٹ سٹائل میں آپ اپنے گھر پر بھی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے چلیے جیے اپنی ریسپی کے جانب چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور اترین فرمانے والا ہے اسلام علیکم سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک پیاری سی کڑائی لے لیں گے اس میں اب ہم شامل کریں گے چکن چکن ہم یہاں پر ہاف کے جی استعمال کریں گے اور اس کو چکن کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا تھا صاف کرنے کے بعد ہی ہم اس کا استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہی ادھرک لیسن کا پیسٹ ہم اس میں شامل کریں گے اور ادھرک لیسن کا فریش ہم نے پیسٹ لے لیے اس کے ساتھ ہی اس میں مسائلے ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اپنے ٹریسٹ کے اکارڈنگ آپ نے نمک اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی حلتی پاورڈر ہم اس میں حلتی پاورڈر شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی سورک میٹ پاورڈر ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ابھی ہم نے اس میں کوئی آئل وغیرہ شامل نہیں کیا ہے اس کو اچھ سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ہاف کپ جن سے پانی کا ایٹ کریں گے ہاف کپ ہم نے اس میں پانی بھی ایٹ کر لیے اس کو اچھ سے مکس کر لیں گے پیل حال تو ہم اس کڑائی میں اتنے ہی مسائلے ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں مزید مسائلے بعد میں ایٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ٹیماتر ایٹ کریں گے کیونکہ ہم چکن کڑائی بنا رہے ہیں تو کڑائی میں ٹیماتر کے دو پیس کر کے ڈالے جاتے ہیں ٹھیک ہے باریک چوب کر کے یا پیسٹ وغیرہ ہم شامل نہیں کریں گے اس طرح کیسے ہم ٹیماتر سارے اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم کور لگا دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے اچھے سکو کھونے دیں گے تو یہاں پر تقریباً دس منٹ کمپلیٹ ہو چکے آپ کور ہٹائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے جو چکن کڑائی ہے یہ کہاں تک پہنچی ہے تو یہی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی پانے لپ ٹیماتر یہاں پر تقریباً سارے ہی سوفٹ ہو چکے اب ہم اس ٹیماتر کے اوپر سے چھلکا جون سے اس کو رموو کر دیں گے ٹھیک ہے بلکل چمٹے کی مدد سے ہم اس کے اوپر سے چھلکا جون سے جتنے بھی ٹیماتر ہیں سب کے اوپر سے چھلکے کو رموو کر دیں گے کیونکہ یہ ہارڈ ہوتا ہے اور یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتے اور گلتے تو بلکل بھی نہیں ہیں اس لئے اس کو رموو کرنا بہت ضروری ہے تو اب ہم نے ٹیماتر کے چھلکے رموو کر دیں گے اب چمٹے کی مدد سے ہی ہم ٹیماتر کی جو بڑے پیسے ہیں اس کو اچھے سے میش کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو مکس کر لینے آپ نے اور باقی جو تھوڑی بہت قصر رہ جائے گی وہ ہم اس کی بنائی کرتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کی اچھی سی بنائی سٹارٹ کریں گے بنائی ہائی فلیم پر ہم اس کی بنائی کریں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں مسائلہ اٹ کریں گے تو یہاں پر جی میں نے لے لیا ایک خوشک دھنیا اور اس کے ساتھ ہی زیرہ پوڈر ٹھیک ہے تو یہ تقریباً دیر چمچ ہم نے اس میں استعمال کی ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہائی فلیم پر ہم اس کی بنائی کریں گے بنائی میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کریں گے بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اور سا ساتھ جو ٹوماٹر کے پیسیس رہ گئی تھی اس کو سا ساتھ مکس کرتے ہیں اچھا جی یہاں پر ہم کڑاہی کے اندر اچھا سی گریوی بنانے کے لیے دہیں کا استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک چمچ جن سے وہ کریم شامل کرنے ہیں گھر کی بنائی کریم بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے دہیں کے اندر مکس کر لیں گے ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو کڑاہی کے اندر شامل کریں گے اس سے بہت ہی زبدست گریوی تیار ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے دہیں آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ نے دہیں جن سے وہ لازمی استعمال کرنا ہے اس سے بہت اچھے گریوی بنتی ہے تو یہاں پر دہیں اور کریم کا جب بھی استعمال کریں گے ہم فلیم کو آف کر دیں گے فلیم کو آف کرنے کے بعد اس کے اندر ہم کریم اور دہیں کا استعمال کریں گے کیونکہ دہیں سے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن کریم جن سے یہ وہ ایک دم سے پھڑ جاتی ہے اس لئے ہم فلیم آف کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم فلیم کو آن کریں گے اور اس کی اچھی سی بنائی کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اچھے سی بنائی ہم نے سٹارٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اور ما شاء اللہ سے بہت زبدیلہ گریوی بن رہی ہے تو یہاں پر مزید ہم اس کی بنائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں آئل بھی شامل کریں گے ابھی ہم نے اس میں آئل شامل نہیں کیا ہے اور ما شاء اللہ اس کی بہت اچھی گریوی بن چکی ہے اور ساتھ ساتھ چمچ کی مزد سے اس کے اندر جو ٹاماٹر کے پیسز تھوڑے بہت رہ گئے تھے ٹھیک ہے ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ اچھی سے میش کرتے جائیں گے اور اس کی اچھی سی ہم چکن کڑائی کی جن سے یہ بنائی کریں گے کیونکہ یہ چکن کڑائی کی بنائی میں آپ نے بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت اچھے طریقے سے بہت دھیان سے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اس کے ساتھ ہی ہم ہف کپ سے بھی کم ہم نے اس میں آئل شامل کر دیا ٹھیک ہے تقریباً چھے سے ساتھ چمچ آپ کر لیں اتنا ہی ہمیں اس میں آئل شامل کریں گے اور پھر اس کی ہم تھوڑی دیر کے لیے تقریباً پانس سے چھ منٹ کے لیے بنائی کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو چکن کڑائی ہے وہ دن ہو چکی ہے ٹھیک ہے لاسٹ میں ہم اس میں تھوڑی سی کالی مچ کا استعمال کریں گے یعنی بلیک پیپر کا استعمال کریں گے کیونکہ پہلے ہم نے اس لیے ایڈنی کی کیونکہ پھر اس کا اقدم سے کلر آ جاتا ہے تو جو چکن کڑائی ہے وہ بلیک بلیک سی نظر آتی ہے اس لیے ہم نے لاسٹ میں اس میں شامل کی اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہر ایمج کا استعمال کریں گے ادرک کا استعمال کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں دھنیے کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہاں پر چکن کڑائی کی ریسپی بلکل دن ہو چکی ہے اور آپ اس کی فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں یقین مانی ہے کہ آپ ریسٹورنٹ کی مہنگی مہنگی چکن کڑائی کو بھول جائیں گے اگر آپ میری اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو بہت مزے کی بہت ڈیلیشیس بنی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ نیکس آنے والی ویڈیو جن سے یہ میری رمضان کے حوالے سے ہوں گی اور آپ اس چکن کڑائی کو سہلی میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے رمضان میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے امیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر آپ کا میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے امیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا تو اب یہاں پر ہم اس کو فائنل لک دیں گے فائنل لک دینے کے لئے یہاں پر میں کریم کا استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سی ہم اس میں کریمیں شامل کریں گے اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر لیمن کا استعمال کریں گے تھوڑی سی ہم نے یہاں پر حدرک لے لیے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ہریمچ اور دھنیا کا استعمال کریں گے تو ہے نہیں یہ مزیدار سی ریسپی تو آپ اس کو سہرے میں افطارے میں بنا سکتے ہیں اور میں سے بھی آپ چکن کڑھائی جو انسی ہے ہر ایک کی فیبرٹ روٹی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرے کیجئے کہ دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ دعا میں بہت موسیقی موسیقی